بسم احبان رہیم اسلام علیکم میں ہوں بہر زمان آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی نیوز جیسے کہ صوبہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آج کا دن چوبیس اگرس کا دن سندھ کے لیے اہمیت کا عامل ہے کیونکہ آج فیصلہ ہونا تھا اٹھائیس اگرس کو ہونے والے بلدیارتی اندخابات کے سلسلے میں اور فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ برکل حسبے توقع ہوا ہے کیونکہ اگر مقامی گورنمنٹ نہ چاہے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ظاہر بات ہے گورنمنٹ اگر کسی چیز کی رمداری قبول نہ کرے تو پھر مطالقہ ادارے جو ہیں وہ بھی بے بس ہو ہی جاتے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن کو کہ اٹھائیس اگرس کو ہونے والے بلدیارتی الیکشن ایدرباد اور کلالچی میں ملتوی کر دیا جائیں وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور سہرابی صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ حالات پیچیدہ ہیں غیر پارک رینجرز اور پولیس کے جوان ان علاقوں میں امدادی کا امور سر انجام دے رہے ہیں نفری کا پرابلم ہے کئی پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں جہاں پولنگ کروانا ممکن نہیں ہے اور جو لاؤ اور آرڈر کی سیچویشن ہے وہ بھی کنٹرول سے باہر ہوگی کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں رینجرز اور پولیس کے اہلکار اس وقت اندادی سجگرمیوں میں وہاں پر موجود ہیں تو یہ تمام در چیزیں رکھی گئی الیکشن کمیشن کے سامنے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نیک میں موسمیات سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی موسم کی صورتحال جانی اور یہ بھی ہے کہ بارشوں کا بھی مزید امکان ہے پیشنگوئی بھی کی گئی ہے اور کل رات سے اور سپیشلی آج سوبر سے بارش ہو بھی رہی ہے تو یہ تمام در چیزیں دیکھتے ہوئے ہیدراباد کا تو کل ہی سامنے آ چکا تھا کہ ہیدراباد میں 28 اگز کو الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا کر دیا گئے ہیں لیکن کراچی کے بارے میں بھی حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ 28 اگز کو الیکشن نہیں ہو رہے جی ایک بار پھر ایدراباد اور کراچی میں دوسرے مرحلے کے بلڈیاتی الیکشن ملتوی کر دیا گئے ہیں اور یہ دوسری بار ہے کہ جب صرف تین یا چار دن پہلے بلڈیاتی الیکشن ملتوی کیا جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب ہوتے ہیں یہ بلڈیاتی الیکشن اور پھر اگر دوبارہ کی جو ڈیٹ آناؤنس ہوتی ہے آیا کہ بلڈیاتی الیکشن ہو جائیں گے یا پھر یہ اسی طرح ملتوی ہوتے رہیں گے اور پھر آخر پر سے پردہ چلے جائیں گے جیسے کہ ہمارے اس ملک کا ایک اصول بنایا ہوئے کانون بنایا ہوئے کہ معاملات کو ڈیلے پہ ڈیلے کیا جاتا ہے اور پھر ڈیلے کرتے کرتے انہیں بلکل ہی جو ہے وہ سردخانے کی نظر کر دیا جاتا ہے تو جو بھی اس حوالے سے بات ہوگی یا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ